چھے ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت علی اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا حضم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف آٹھ خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے بلاشوبہ سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے اور یہ قبولہ بنو حنیفہ کے قابل رشق سردار تھے اور یہ مامہ کے ایسے دل عزیز باروب سربراہ تھے کہ جس کی حکم عدولی نہ ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں سمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حکارت سے دیکھا اس کی ستوت و نخوت نے اسے گھناو نہ جرم کرنے پر آمادہ کیا حق بات سننے کے لئے اس کے کان بہرے ہو گئے پھر اس پر یہ جنون تاری ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے مواقع تلاش کرنے لگا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے انہیں بے درے قتل کر دیا یہ اندھونا قبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ سمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے اس دلخراش واقع کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ سمامہ بن اصال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے اس لئے وہ یمامہ سے سوے مکہ موظمہ روانہ ہوا اس کی دلی تمنا تھی کہ توافع کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر زباہ کرے جناب سمامہ مدینہ منورہ کی قریب ابھی راستے میں ہی تھا کہ ان کے ساتھ اچانک ایک حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروپ مدینہ منورہ کی نگرانی پر معمور تھا مبادہ کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے جناب سمامہ کو گرفتار کر لیا لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ بان دیا مجاہدین نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائے اس کی تعمل کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ سمامہ بن اصال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو سمامہ بن اصال ہے اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں موجود کھانے کو سمامہ بن اصال کے لئے بھیج دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے آپ کے حکم کی فوراں تعمیر کی گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمامہ بن اصال کے طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مشفقانہ انداز میں دریافت کیا سمامہ کیا رائے ہے اس نے جواب دیا بہتر ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کر دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں دو دن تک اسی حالت میں رہنے دیا لیکن کھانا پانی اور دودھ بقائدگی سے انہیں ملتا رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا سمامہ کیا رائے ہے انہوں نے کہا بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشاہ کے مطابق مال آپ کی قدمت میں پیش کر دیا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا سمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا میری تو وہی رائے ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے اور اگر قتل کریں تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشاہ کے مطابق مال دیا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حکم دیا کہ اسے ازاد کر دو جناب سمامہ ازاد ہونے کے بعد مسجد نبی سے نکل کر ایک طرف چل دئیے مدینہ منورہ کی ایک جانب بقی کے نزدیک ایک نکلستان تھا وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح گسل کیا اور واپس مسجد نبی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے با آواز بلند کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بعد ازا محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روح زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا لیکن آج میرے لئے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے درے خون بہایا ہے بھلا میرے اس جنم کا مدعوہ کیسے ہوگا یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سمامہ آپ گھبرائیں نہیں اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ تعالی نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی یہ سن کر سمامہ بن اصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتمہ اٹھا اور یوں کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے دگنا زیادہ مشرقین کو تہہ تے کروں گا اب میری جان میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لئے وقف ہے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ ضرور ادا کریں لیکن اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا حضرت سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لئے روانہ ہو گئے مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے با آواز بلند یہ کلمات کہنے شروع کر دیئے حاضر ہوں الہی میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور حکومت بھی تیری تیرا کوئی شریک نہیں حضرت سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں با آواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے قریش نے اونچی آواز میں یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لئے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ آ کر ان کے عقائد کے خلاف بابانگ دہل کلمات کہنے کی جدرت کی جب قوم سمامہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز سے تلبیہ کہا کفار اسلا تان کر کھڑے ہو گئے قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا ارے تم نہیں جانتے ہو یہ کون ہے یہ تو یوامہ کا باتشاہ سمامہ بن عصال ہے با خدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقزادی انداد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے قوم نے یہ سن کر تلواری نیام میں ڈال لی اور حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مہوے گفتگو ہوئے کہنے لگے سمامہ تجھے کیا ہوا کیا تم بے دین ہو گئے ہو کیا تم نے اپنے عباو اجداد کے دین کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو امدہ دین کو اختیار کر لیا ہے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لئے گندوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لوگے حضرت سمامہ نے قریش کے سامنے بلکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور گربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے اور آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی حضرت سمامہ بن عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا مہنگائی بڑھ گئی بھوک عام ہو گئی مسائب و مشکلات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اس ناظر ترین موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط میں لکھا جس میں یہ تحریر تھا ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلح رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترقین کریں گے لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی ہمارے ابا اجداد کو تاتیک کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ سمامہ بن عصال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے ازراہ کرم اسے حکم دے کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کر دے اور اشیاء قردنی ہمیں بھیجنا شروع کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمامہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی حضرت سمامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر دین کے وفادار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیما کے پابند رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمامہ بن عصال کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں انہیں وہ اکرام و آزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے آمین